میری زندگی بھی تو برباد ہوئی ہے میری بیوی کو بھی تو اپنے گھر سے نکال آئے ہیں میں تمہیں کتنا وانڈ کرتی رہی فیضان اس رمشا کے بارے میں کہ تم نے میری کسی بات کو اہمیت نہیں دی اس گھٹیا لڑکی کے پیچھے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے تم جانتے ہو نا اپنی بہن کو دیکھو کیا حالت ہو گئی اس کی اس رازی کے غم میں تمہارے دوست بھی مجھے کبھی اچھے نہیں لگتے تھے ہمیشہ تمہیں وانڈ کرتی تھی کہ ان سے دوستی مت رکھو اس گھٹیا فروڈی زہیب کے اعتبار میں تم نے اپنے باپ کے کتنے کروڑوں ربو دیئے حکو جبی سو سچوپیڈ فیضان اور آپ نے کیا آپ نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہمیشہ ان کی فائدہ کی بات کی ہے آپ نے بہن کا دانہ خوب دیا آپ نے رازی آپ کو بھی تو نہیں پسند تو یہ الزام مجھ پہ کیوں اور میں صرف نتاشا کی حالت کیوں دیکھوں اپنی کیوں نہ دیکھوں میری زندگی بھی تو برباد ہوئی ہے میری بیوی کو بھی تو فیصلے تھے زندگی میں سب غلط تھے لیکن وہ فیصلے میں نے آپ کے کہنے پر کیے میں تو رازی سے کبھی ملا بھی نہیں تھا اس سے نفرت میں نے آپ کے کہنے پر کی حادیہ کو اپنے دل میں نہیں جگہ دے سکا ہمیں وہ بھی آپ کے کہنے پر فہزان بس بابا کو نقصان پہنچانے کی بات کا چیز ہے میں نے بابا کو بہت نقصان پہنچا ہے ان کو بہت ہرٹ کیا ہے میں ایکسپٹ ان کی کبھی بات نہیں مانی میں ایکسپٹ لیکن آپ نے کیا کیا دونوں ہاتھوں سے ان کی دولت لٹائی ہے ان کی فیضہ کو بدنام کرنے کیلئے آپ نے دس لاکھ دے دیئے اس پوائنٹلس نا بہت دیر ہو گئی سب ختم ہوئے ہیں